سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے سرکاری بنگلوں کا پانی کا بل تک نہیں چکایا ہے ستہ پکش اور وپکش کے تمام نیتاؤں پر لاکھوں کا پانی کا بل بکایا ہے لیکن بی ایم سی ان سے بل وصولنے کی حمد تک نہیں جھٹا پا رہی آج آپ کو گھنٹی بجانی ہے اس سسٹم کی جو جنتہ کو ہر جرم کی سزا دیتی ہے اور ماننیوں کے آگے نتمس تک ہو جاتی ہے ہمارا کہنا ہے کہ نیم سب کے لیے ایک ہونے چاہیے چاہے وہ جنتہ ہو یا پھر نیتہ ہے نا تو سہمت ہوں تو پھر 842-840000 پر زوردار گھنٹی بجائیے کم سے کم آج کے دس دن تک پانی نہیں ملتا کئی لوگ پانی کے لیے چاہر چاہر پاند پاند انگول نہیں کرتے کپڑا نہیں دوتے جلدی اٹھنا پڑتا ہے پاک بجے تو اٹھنا پڑتا ہے چیلیس سال سے زیادہ میرا بطپن بھی ادھر ہی بہت سال کے پانیا کا پروبیل ہے تو یہ گندہ پانی پی پی کے ہمارے بچے بیمبر ہوتے ہیں ہم بیمبر ہوتے ہیں سب سے بڑا سوال دو پانی کی پروبیل پانی بھی نا کچھ ہوتا ہی نا پانی نہیں رہے گا تو کچھ کام بھی نہیں ہوتا ہے پانی خرید کے لیتے ہیں ہم لوگ 30-40 روپیہ کا ایک ٹاکی دیتا ہے کھانا بھی بنانا پڑتا ہے نا گندہ پانی سے نہیں کھانا بنانا پڑتا ہے بچے لوگ بیمار پڑتا ہے کبھی جولاب ہوتا ہے تو کچھ پیٹ میں گرور ہوتی ہے تو کپڑا دھونی کو بھی پانی نہیں پینے کو بھی پانی نہیں ندلی سے پانی لکھیں گرم پانی کر کے پینے کے لئے رکھتے ہیں کٹوری سے ہنڈے میں بھرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہنڈا بھرتے ہیں پانی عورت لوگ سے ہوتا ہے بہت ٹینشن ہوتا ہے میرے پانی بھرنے کے لیے بہت گھنٹا تھا کئیسا لنبی لان لگانی پڑتی ہے چار بجے اٹھے گئے تو پات بجے تک پانی بھرتی ہوں اور گھر کے کام کر کے کام پہ جاتی ہوں تم لوگ پوچھ مدد کرو یہی ہم لوگ کا سمجھتا ہے کہ تم لوگ پوچھ مدد کرو تو ہم لوگ پوچھا ہی پانی پینا پڑتا ہے کھڑے کا پانی پینا پڑتا ہے پانی کی ایک بھون کی قیمت کیا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھے سسٹم کے گھٹے سے اپنی پیاز بجھانے کی جدو جہد کرتے یہ لوگ ممبئی سے کچھ دور وسائقے ہیں پانی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئے میں اترتی یہ زندگیاں بھی مہاراشتی ہیں ٹینکر کے آگے پھیڑ لگا یہ لوگ اپنا برطن پھرنے کے لیے آپس میں ہی بڑھ جاتے ہیں سر پر مٹ کا رکھ کر میلوں چلنے والے لوگوں کا مقصد بھی اپنی پیاز بجھانا ہے اور اتنے سب سنگھرش کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں اپنی شان سرکاری بنگلوں میں رہنے والے ماننیوں کو یہ یاد دلانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پانی کی قلت کیا ہوتی ہے یہ وہ جانتے نہیں ہیں پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ وہ جاننا چاہتے نہیں ان سرکاری بنگلوں میں ممبئی مہنگر پالی کا یعنی بی ایم سی پانی کی بے حساب سپلائی کرتی ہے جہاں تک ممبئی کا ڈسٹریبیشن کا ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے قریب سو لیٹر کے آسپاس پانی دیا جاتا ہے لیکن اگر ان منتریوں کے بنگلے پر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک کنیکشن کے اوپر پچاس پسا جازال لیٹر پانی واپرا جاتا ہے اور اگر چھے سے سات کنیکشن ایک ایک منیشٹر کے بنگلوں پر دیا جا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں 2-3-3 لاکھ لیٹر پانی واپرا جاتا ہے تو آخر یہ اتنا پانی جاتا کہا ہے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے جب آپ ممبئی کا روک اگر آپ سو لیٹر دیتے ہو تو اسی طرح سے باقی کے جو منیشٹر ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ان کو پانی دینا چاہے کیونکہ پانی کے اوپر جو سب کا ادھکار ایک سمان ہونا چاہیے پر سستو یہ ہے کہ ادھکار صرف منتریوں اور نیتاؤں کا ہوتا ہے جنتا کے تو کرتب وے ہوتے ہیں صبح سے شام تک محنت کرنے کا اور پھر اس محنت سے کمائے پیسے سے سرکار کو ٹیکس بھرنے کا جنتا کے ٹیکس کے پیسے سے ہی ماننیوں کی ساری سکس اوڈھاؤں کے بل بھرے جاتے ہیں لیکن جب باری ان کی آتی ہے تو وہ بل بھرنا بھول جاتے ہیں مہاراشت کے سرکاری بنگلوں میں پانی سپلائی کرنے والی بی ایم سی پانی کے ساتھ بل بھی دیتی ہے نیتا پانی تو پی جاتے ہیں لیکن بل دینا ضروری نہیں سمجھتے آٹی ای ایکٹیویسٹ شکیل احمد نے جب مہاراشت سرکار اور وپکش کے بڑے نیتاؤں کی بخایا بلوں کا حساب مانگا تو پتا چلا کہ بی ایم سی مکھے منتری ادھر تھاکرے اور اپو مکھے منتری اجید پاوار سمیت سرکار کی کئی منتریوں اور نیتاؤں کے سرکاری بنگلوں کو دیفولٹر لس میں ڈال چکی ہے اور ان سرکاری بنگلوں پر لاکھوں کا بل بکایا تھا شروعات مکھے منتری سے کر لیتے ہیں مکھے منتری ادھر تھاکرے کے سرکارے نیواز ورشہ پر چوبیس ہزار نو سو سولہ روپے کا بل تھا حالکہ ای بی پی نیوز کے سہیوگی چینل ای بی پی ماجہ پر یہ خبر چلنے کے بعد انہوں نے یہ بل چکا دیا بی ایم سی نے بھی آنن فانن میں صفائی دے دی کہ ورشہ بنگلے پر کوئی بل بکایا نہیں ہے لیکن بکایداروں کے لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اب بھی تمام منتریوں اور نیتاؤں پر پانی کا لاکھوں کا بل بکایا ہے مہارش کے ڈپٹی سی ایم اجید پاوار کے بنگلے دیوگیری پر ایک لاکھ پینتیس ہزار تین سو روپے کا بل بکایا ہے ان سی پی نیتا جہن پاٹل کے سیوہ سدن پر ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو اٹھاسی روپے کا بل ہے کانگریس نیتا اور پی ڈیوڈی منتری اشوک چوان کے سرکاری بنگلے میک دود پر ایک لاکھ گیارہ ہزار روپے کا بل باقی ہے پورجہ منتری نیتن راؤت کے بنگلے پرن کٹی پر ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو اٹھاسی روپے کا پانی کا بل بکایا ہے راجہ سوہ منتری بالا تھوراٹ کے بنگلے ریل سٹون پر سترہ ہزار ساتھ سو اوناسی روپے کا بل باقی ہے ادیوگ منتری سبحاش دیسائی کے بنگلے پوراتن پر ایک لاکھ اکیس ہزار ساتھ سو ساتھ روپے کا پانی کا بل بکایا ہے ان سی پی نیتا دلیف بل سے پاٹیل کے بنگلے شیو گری پر تین لاکھ پچاس ہزار ساتھ سو باون روپے باقی ہے بیدان سب آتیخش نانہ پتولے کے بنگلے چترکوٹ پر تیراسی ہزار پانسو چودہ روپے کا بل بکایا ہے ان سی پی نیتا نواؤ ملک کے مکتا گری بنگلے پر ستہ ہزار تین سو نوازی روپے باقی ہے اگر آپ اس طرح کے جو بھی باقی کی منتری ہیں اور بھی منتریوں کا اگر آپ پکڑ کے دیکھیں گے تو چوبیس لاکھ چپپن آزار سے زیادہ کا بکایا ہے اور ٹوٹال اگر ساش کی آوازوں پہ آپ دیکھیں گے جس میں جو مک منتری ہیتے ہیں اور بھی جو راج منتری ہیں جو IPS آدھیکاری ہیں ان کے اوپر کرڑوں کا اس طرح کا روپے باقی ہے اگر ایک جن سامان مومبئی کا روتا اگر وہ دو سے تین مہینے کا اگر کچھ ہزار بل رہتا سوال یہی ہے مہینوں تک منتریوں اور نیتاؤں کو مفت کا پانی دینے کی مجبوری کیوں ہیں مومبئی کی کاندیوالی کے رہنے والے راجند ریادو سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے ہیں ایک جالمن کا چھوٹا سا کمرہ ہے پانی کی سپلائی کے نام پر وہاں کبھی کبھی نل سے پانی ٹپکتا ہے پھر بھی وہ ہمیشہ سمیہ سے پانی کا بل بھرتے رہی ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد جب وہ بل نہیں بھر پائے تو بی ایم سی کے طرف سے بل بھرنے کا بلاوا آ گیا ہم کو جب زیادہ تکلیف ہوئی تو ہم نے کئی بار اپلیکیشن لگائی تھی بی ایم سی میں بی ایم سی میں لگانے کے بعد لوگ ڈاؤن جو بیٹ گیا ہے لوگ ڈاؤن جو چالو تھی آپ کو سیٹیمبر کے بعد تو زیادہ کرائی ہو گئی تو ہم گھر سے باہر جا نہیں سکتا تھا بی ایم سی میں کمپلین کرنے جا نہیں سکتا تھا تو جب میں نے لوگ ڈاؤن جب کچھ کم ہوئی تو ہم نے بی ایم سی گیا بی ایم سی میں اپلیکیشن لگائی اپلیکیشن لگانے کے بعد ہم کو وہاں بولے گئے کہ آپ پانی کا بل کلیر کریے تو میں نے پانی کا بل کلیر کیا بی ایم سی نے راجیندر سے بل کی وصولی تو کر لی لیکن پانی ملنے کی گیرنٹی پھر بھی نہیں ملی راجیندر اکیلے نہیں ممبئئی کے تمام علاقوں میں پانی کی سپلائی کی یہی حالت ہے ممبئئی کو ہر دن بی آلیس سو ملین لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بی ایم سی صرف تین ہزار سات سو پچاس ملین لیٹر پانی ہی اپلپ کرا پاتی ہے بی آسی فیزدی گھروں میں پائپ سے پانی کی سپلائی ہو پاتی ہے لیکن ہر دن کی اوسط سپلائی دو سے پانچ گھنٹے ہی ہے جو دنیا کی کئی بڑے شہروں سے بہت کم ہیں ممبئئی کی حالت ہے کہ 20 سال بعد وہ بھارت کے ان شہروں میں شامل ہوگا جہاں پانی کا گمبھیر سنکٹ ہونے والا ہے اس سنکٹ کا ٹریلر ابھی اسے دکھنے لگا ہے دیش کے آرثیق رازدھانی میں پانی کے ٹینکر کے چاروں طرف جھوٹی یہ بھیڑ بتاتی ہے کہ ان کے لیے پانی کی قیمت کیا ہے یہاں رہنے والے گریبوں کو اگر ٹینکر نہ ملے تو وہ پیاسے ہی رہ جائیں اس کے باوجود بی ایم سی عام لوگوں سے بلوں کو لے کر پوری سکتی کرتی ہے بی ایم سی جسے بھی ڈیفولٹر گھوشت کرتے اس پر پانی کا کنیکشن کٹنے کی تلوار لٹکنے لگتی ہے اب سوال ہے کہ بل نہ بھرنے پر عام آدمی کا پانی کا کنیکشن کٹنے کی دھمکی دینے والا بی ایم سی ان منطریوں اور نیتاؤں سے بغائے بل کی وصولی کیسے کرے گا سناپ نے منطریوں سے بی ایم سی ریکویسٹ کرے گا انہیں کئی کشتوں میں بل بھرنے کا موقع بھی دے گا لیکن پانی کا کنیکشن کٹنے کی ہمت نہیں دکھا پائے گا پانی کے بقایا بلوں کا اماملہ سرکار کے منطریوں سے جڑا ہے اس لیے بپرکش بھی اس میں کود گیا ہے حالکہ بقایداروں کے رس میں پوروہ مکہ منطری دیوینر فڑنویس کا نام بھی شامل ہے جن کے بنگلے ساغر پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو تریپن روپے کا بل بکایا ہے جو ایلیکٹریسٹ بیل ہے وہ نئی بھرہ تو ان کی کٹو تری ہو تھی اور ادھر پانی کا بیل نہیں بھرہ تو پانی چالو رکھنے کا مجھے لگتا ہے پیوڈوڈوڈی ڈیپارمنٹ کا وشح ہے سب بنگلے کا سی ایم کا رہے نہیں تو کرنا تو یہی چاہیے لیکن ستہ کے آگے نتماستق سسٹم کیا یہ کر پائے گا پانی بل نہ بھرنے کے باوجود ماننیوں کی خدمت میں حاضر رہنے والے سسٹم کی گھنٹی تو آپ نے بجا دی اب آپ کو سڑکوں کا مہو موت کی اور موڑنے والی کو ویوستہ کی بھی زوردار گھنٹی بجانی ہے جب بھشتہ چار اور لاپروہی سسٹم کی عادت بن جائے تو وہی سسٹم جان لیوا ہو جاتا ہے کہیں کوئی بے گناہ بے موت مارا جاتا ہے تو کہیں زندگی پر کب موت کی تلوار لٹک جاتی ہے یہ کہہ پانا مشکل ہو جاتا ہے یہ دو تصویریں اسی لاپروہ سسٹم کی سیاہ سچ بتا رہی ہیں سب سے پہلے علیگر میں مہندر نگر کے اس پریوار کی آخوں کے آسوں کے پیچھے چھپی جان لیوا سسٹم کی کہانی کو سمجھی ہے ان آخوں میں آسوں کی وجہ لاپروہی کا وہ گڑڈا ہے جس کی وجہ سے راجیو گپتہ نام کے شخص کی جان چلی گئی راجیو دلی تھانا علاقے سے دودھ لینے مہندر نگر آئے تھے راستے میں گڑھے سے بچنے کے دوران بائیک پلٹ گئی سر پر چھوٹ آئی اور ان کی موت ہو گئی سنا آپ نے کتنا آسان ہے سسٹم کے لیے کسی کی موت کو حادثہ بتانا اور اتنا ہی آسان ہے جان لیوا سسٹم کا ست چھپانے کے لیے لاپروہی والے گڑھے کو بھر کر لوگوں کی آخوں میں دھول چھوکنا نگر نگم کے خلاف پردشن کر رہے لوگ سسٹم کو قاتل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر سمیہ پر گڑھا بھر دیا ہوتا گڑھے کے آس پاس بیریگیڈنگ کر دی گئی ہوتی یا پھر اس راستے کو ہی بند کر دیا ہوتا تو شاید راجیب گوبتہ کی جان نہ جاتی کرتا دھرتا وہی تھے اور اب کوئی کرنے والا نہیں ہے اس کو نوکری ملنی چاہیے اور بچے کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ چاہیے جو کی اپنا بھران پوسن کر سکے سسٹم کی لاپروہی کا گڑھا کسی کی جان لے لیتا ہے ایسی یہ کوئی پہلی اور شاید آخری گھٹنا نہیں ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار انیس میں اتر پردیش میں سڑک پر گڑھوں کی وجہ سے دوہزار ایک سو بائیس ہاتھوں میں ایک ہزار چونتیس لوگوں کی جان چلی گئی اور کیا فرق پڑتا ہے اگر سسٹم کی لاپروہی والی موت مرنے والے راجیب گوبتہ کون سے نمبر کے شکار تھے سسٹم کہاں بدلتا ہے صرف زلہ اور گھٹنا کی جگہ بتلتی ہے سبوت ہے حادثے کو دعوت دیتے رائباریلی کے لخنوں پریاغراج اور کانپور فلائیوور کی چیح حالت دو سال پہلے یہ فلائیوور بنا ہے اور دو سال میں ہی اپنی درینی حالت کی کہانی چیخ چیخ کر بتانے لگتا ہے 35 کروڑ روپے کی لاغت سے بنے اس فلائیوور کا کتنی ایمانداری سے نرمان ہوا ہوگا وہ اس کی حالت دیکھ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے پریاغراج لخنوں ہائیوے و کانپور کو جوڑنے والا یہ پریاغراج اس میں بہت ہی بری استحط میں آ چکا ہے جو یہاں کے جوائنٹر ہیں وہ پوری طرح سے کھول چکے ہیں لیکن نہ اس طرف کسی سفید پوس کا دھیان جا رہا ہے اور نہ ہی جیلہ پرساسن کا کیا کسی بڑے ہاں سے کا انتجار ہے ان سماسیبیوں سفید پوسوں ہوا جیلہ پرساسن کو دسمبر 2018 میں اس فلائیوور کا اوڈھٹن پی ایم موڈی اور یوپی کے سی ایم یوگی آدیتی نات نے کیا تھا اور آج کی تصویر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پوری طرح سے اکھڑ گیا ہے جو یہاں پر واہن آ رہے ہیں وہ جر جر روستہ میں اس پور سے گزر رہے ہیں جو خطرے سے کھالی بلکل نہیں ہے جوائنٹر پورا یہاں سے نکل چکا ہے کبھی بھی بڑی درگھٹنا ہو سکتی ہے جام سے آزادی دلانے کے لیے بنا یہ فلائیوور آخر لوگوں کی جی کا جنجال کیسے بن گیا کیا کوئی برشترچار ہوا ہے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ای بی پی نیوز نے جب ڈیپٹی سی ایم دینی شرما سے بات کی تو ان کا یہ جواب تھا اگر اتر پردیش کے اپنکھے منتری ہی سسٹم کی خامیوں سے خود کو انجان بتاتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کوپر تھا ہے کہ ایسی جان لیوہ کمی تبھی سامنے آتی ہے جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے کیونکہ اتر پردیش میں جر جر ہو چکے پولوں کی سنکھیا دو ہزار اٹھارہ میں دو سو چھبیس تھی ایسے پولوں پر حادثوں کی سنکھیا دو ہزار انیس میں دو ہزار نو سو اکیانوے تھی جبکہ لاپرواہی اور بھشتہ چار کے میٹیریل سے بنے پولوں پر ہونے والے حادثوں میں مارے گئے لوگوں کی سنکھیا دو ہزار انیس میں پندرہ سو چھیتر تھی تو شاید سسٹم کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ جر جر پولوں کی سنکھیا دو سو چھبیس سے دو سو ستائیس ہو جائے یا پھر دو سو ٹیس ای بی پی نیوز کی رائے ہے لاپرواہ سسٹم کو ذمہ دار بنانے کے لیے سخت نیم بنے اچھ گنووتہ کا نرمان کارے ہو یہ سنشت کیا جائے کانٹریکٹر کی جواب دے ہی تیہ ہو گنووتہ میں کمی ملنے پر کڑی کاروائی ہو آپ ہماری رائے سے سہمت ہیں تو آٹھ چار دو دو آٹھ چار شوننے 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 پر گھنٹی بجائیں